بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بسم اللہ کی فضیلت اور اس کی برکتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ کام ادھورہ اور نامکمل رہ جاتا ہے پیارے سلامی بھائیوں اور بہنوں ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پر کر شروع کرنا چاہیے البتہ حرام اور نجائز کام سے قبل اور پیشتر بسم اللہ ہرگز ہرگز نہ پراجائے مثلا شراب پیتے وت زنا کرتے وت جوہ کھیلتے وت یا چوری کرتے وت بسم اللہ کہنا سخت منع ہے یہاں تک کہ کفر قرار دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہلیا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لئے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے پیارے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بری امدگی اور خوبی سے پڑھا تو اللہ نے اس کی بکشس اور مغفرت فرما دی آئیے میں آپ کو ایک عجیب و غریب حکایت بسم اللہ کے تعلق سے پیش کروں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ شریف کی فضائل ایک بزرک ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے اور اس مجلس میں ایک یہودی لڑکی بھی موجود تھی فضائل بسم اللہ سن کر وہ بہت متأثیر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے فرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا اس وجہ سے اس لڑکی کے ماں باپ والدین بہت نراز رہنے لگے اور اس لڑکی کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام آیت کر کے اسے قتل کرا دیا جائے چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنے لڑکی کے سپورد کر دی اس یہودی لڑکی نے بسم اللہ شریف پر کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کے جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دیا ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی صبح کو ایک ماہی گیر نے جب جال ڈالا اتفاق سے وہی مچھلی جال میں فس گئی شکاری نے لاکر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلی اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر اپنے باپ کو دے دیا باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرے رہ گیا اور اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا پیارے ناظرین اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اور اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں